ایپیل دو جار چویس کے آج کے ڈبل ہیڈر مقابلوں کے بعد پوائنٹس ڈیبل میں ہوا بڑا اولٹ پیر پلے اوپ کا سمکرن ہوا تھے یہ چار ٹیمیں پہنچے گی اب پلے اوپ کا مقابلہ کھیلنے نمسکار دوستو سواگت تے ایک بار پھر ہمارے چینل میں ایپیل دو جار چویس کے آج کے ڈبل ہیڈر مقابلے کولکتا نائٹ رائیڈیس لکنو سوپر جینس ان کے ساتھ تھی پنچاب کنگز اور چینل نئی سوپر کنگز کی ٹیم کے بیچ کے لگے چاپر ایپیل کے چوپن مقابلے کمپلیٹ ہونے کے بعد اب پلے اوپ کا سمکرن تے ہو چکا ہے تو دوستو اس ویڈیو ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر کار اس مہا مقابلے کے بعد پوائنس ٹیبل کا کیا حال ہے کون سی ٹیم کون سستان پر موجود ہے کتنی نیٹ انڈریڈ ہے کتنے پوائنٹو کے ساتھ یہ ٹیمیں اپنی پوزیشن پر بنی ہوئی ہے ان مقابلوں کے بعد پلے اوپ کا پورا سمکرن ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے تو اسے اینڈ تک جرور دیکھیں ساتھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آئی پیل سے جوڑی ہر ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دابا لیں اگر آپ بھی چہتے کہ اس بار آپ کی چار فیورٹ ٹیمیں کوالی فائی کا مقابلہ کھلنے پہنچے تو اس ویڈیو کو ایک لائیک جرور کریں تو دوستو ہم بات کریں سب سے پہلے یہاں پر پوائنس ٹیبل کے پورے حال کے بارے میں تو فیلال آخری پائیدان سے ہی ہم بات کریں تو آخری پائیدان پر ممبئی انڈینس کی ٹیم موجود ہے جہاں پر ممبئی انڈینس کی ٹیم نے آئی پیل کے گیارہ مقابلے کلے تین مقابلے جیتے آٹھ مقابلے ہارے اس ٹیم کے پاس فیلال چھے پوائنٹ موجود ہے نیٹن ریڈہ مائنس چیرو پوائنٹ تین پانچ چھے کے ساتھ اس ٹیم نے نمبر دس پر جھگیاں بنا رکھی ہے یعنی کہ ممبئی انڈینس کی ٹیم کے پاس اب یہاں سے تین مقابلے بچے ہوئے ہیں اگر یہ ٹیم تین مقابلوں کو جیت بھی جاتی ہے پھر بھی یہ ٹیم اب کوالی فائی کی رہا سے پوری طرح سے باہر ہو چکی ہے یعنی کہ اس ٹیم کے یہاں سے ایک پرسنٹ بھی چانس نہیں بنتے ہیں کہ اب یہ ٹیم کوالی فائی میں اپنی جھگیاں بننا پائے گی تو یہ پر نمبر نو پر گجرا ٹائٹنز کی ٹیم موجود ہے جہاں پر گجرا ٹائٹنز کی ٹیم نے آئی پیل کے گیارہ مقابلے کھلے چار مقابلے جیتے سات مقابلے ہارے اس ٹیم کے پاس فیلال آٹھ پوائنٹ موجود ہے نیٹن ٹریڈ ہے مائنس ایک پوائنٹ تین دو جیرو کے ساتھ اس ٹیم نے نمبر نو پر جھگیاں بنا رکھی ہے یعنی کہ گجرا ٹائٹنز کی ٹیم کے پاس بھی اب یہاں سے تین مقابلے بچے ہوئے ہیں اگر یہ ٹیم تینوں مقابلوں کو دمدار طریقے سے جیت پاتی ہے اور ٹوپ اور ٹیم میں کمال نہیں کر پاتی ہے تو پھر یہ ٹیم کوالی فائی میں اپنی جھگیاں بنا سکتی ہے ویسے تو گجرا ٹائٹنز کی ٹیم کے یہاں سے دو پرسنٹ صرف چانس بنتے ہیں اس بار کی یہ ٹیم کوالی فائی میں اپنی جھگیاں بنا پائے گی یعنی کہ گجرا ٹائٹنز کی ٹیم بھی لگ بگ یہاں سے پوری طرح سے باہر ہے تو ایپر نمبر آٹھ پر پنجاب کنگز کی ٹیم موجود ہے جہاں پر پنجاب کنگز کی ٹیم نے بھی آئی پیل کے گیارہ مقابلے کھلے چار مقابلے جیتے سات مقابلے ہارے اس ٹیم کے پاس پھلال آٹھ پوائنٹ موجود ہے نیٹن ریڈہ مائنس چیرو پوائنٹ ایک آٹھ ساتھ کے ساتھ اس ٹیم نے نمبر آٹھ پر جھگیاں بنا رکھی ہے یعنی کہ پنجاب کنگز کی ٹیم کے پاس بھی یہاں سے تین مقابلے بچے ہوئے ہیں لیکن اس ٹیم کے بھی یہاں سے ماتر دو پرسنٹ ہی چانس بچتے ہیں کہ اب یہ ٹیم ٹوپ فور میں سامل ہو پائے گی یعنی کہ پنجاب کنگز کی ٹیم بھی اب پوری طرح سے باہر ہو چکی ہے تو این پر نمبر سات پر رویل چلنجرز بینگلرو کی ٹیم موجود ہے جہاں پر آٹھ سی بی کی ٹیم نے بھی آئی پیل کے گیارہ مقابلے کھلے چار مقابلے جیتے سات مقابلے ہارے اس ٹیم کے پاس پھلال آٹھ پوائنٹ موجود ہے نیٹن ریڈہ مائنس چیرو پوائنٹ چیرو چار نو کے ساتھ اس ٹیم نے نمبر سات پر جگہ بنا رکھی ہے یعنی کہ آٹھ سی بی کی ٹیم کے پاس بھی اب یہاں سے بچے ہوئے ہیں تین مقابلے لیکن یہ ٹیم تینوں مقابلوں کو جیتنے کے بعد بھی اب پلے اوپ میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتی ہے کیونکہ اس ٹیم کے بھی یہاں سے ماتر دس پرسنٹ چانس اب بچتے ہیں کہ یہ ٹیم کوالیفائی میں اپنی جگہ بنا پائے گی کیونکہ آٹھ سی بی کی ٹیم بھی یہاں سے لگ بگ پوری طرح سے باہر ہو چکی ہے تو وہیں پر نمبر چھے پر دلی کیپٹلز کی ٹیم موجود ہے جہاں پر دلی کیپٹلز کی ٹیم نے بھی آئی پیل کے گیارہ مقابلے کھلے پانچ مقابلے جیتے چھے مقابلے ہارے اس ٹیم کے پاس پلال دس پوائنٹ موجود ہے نیٹن ریڈہ مائنس چیرو پوائنٹ چار چار دو کے ساتھ اس ٹیم نے نمبر چھے پر جھگے بنا رکھی ہے یعنی کہ دلی کیپٹلز کی ٹیم کے پاس بھی اب یہاں سے تین مقابلے بچے ہوئے ہیں اگر یہ ٹیم تینوں مقابلوں کو دمدار طریقے سے جیتے اور ٹاپ اور ٹیم میں کمال نہیں کر پاتی ہے تو یہ ٹیم پلے آف میں اپنی جھگے بنا سکتی ہے بیسے تو دلی کیپٹلز کی ٹیم کے بھی یہاں سے ماتر بارہ پرسنٹ چانس بچتے ہیں کہ اب یہ ٹیم ٹاپ فور میں سامل ہو پائے گی یعنی کہ دلی کیپٹلز کی ٹیم بھی یہاں سے لگ بگ پوری طرح سے باہر ہوتی ہوئی دکھے گی تو این پر نمبر پانچ پر موجود ہے لکھنو سپر جنٹس کی ٹیم جہاں پر لکھنو سپر جنٹس کی ٹیم نے آئی پل کے گیارہ مقابلے کھلے چھ مقابلے جیتے پانچ مقابلے ہارے اس ٹیم کے پاس فلال بارہ پوائنٹ موجود ہے نیٹن ریڈ ہے مائنس چیرو پوائنٹ چیرو ایک دو کے ساتھ اس ٹیم نے فلال نمبر پانچ پر جھگیاں بنا رکھی ہے یعنی کہ لکھنو سپر جنٹس کی ٹیم کے پاس بھی اب تین مقابلے بچے ہیں اگر یہ ٹیم تینوں مقابلوں کو دمدار طریقے سے جیتی ہے اور ٹاپ اور ٹیمیں کمال نہیں کر پاتی تو یہ ٹیم اب پلے اوپ میں اپنی جھگیاں بنا سکتی ہے ویسے تو لکھنو سپر جنٹس کی ٹیم کے بھی اب یہاں سے مہتر چالیس پرچنٹ چانس بچتے ہیں کہ اب یہ ٹیم پلے اوپ میں اپنی جھگیاں بنا پائے گی تو اپر ٹاپ اور ٹیموں کی ہم بات کرے تو نمبر چار پر ہیدر آباد کی ٹیم موجود ہے چہاں پر سن رائزز ہیدر آباد کی ٹیم نے آئی پیل کے دس مقابلے کھلے چھ مقابلے جھیتے چار مقابلے ہارے اس ٹیم کے پاس پھلال بارہ پوائنٹ موجود ہے نیٹن ریڈ پلس چیرو پوائنٹ چیرو سات دو کے ساتھ اس ٹیم نے نمبر چار پر جھگیاں بنا لی ہے یعنی کہ ہیدر آباد کی ٹیم کے پاس اب یہاں سے چار مقابلے بچے ہوئے اگر یہ ٹیم چاروں مقابلوں کو دمدار طریقے سے جیتی ہے تو یہ ٹیم پلے اوپ میں اپنی جھگیاں پکی کر لے گی یعنی کہ ہیدر آباد کی ٹیم کے یہاں سے پیتالیس پرسنٹ اس بار چانس بنتے ہیں کہ یہ ٹیم پلے اوپ میں اپنی جھگیاں بنا پائے گی تو یہ پر نمبر تین پر چننی سپر کنگز کی ٹیم موجود ہے جہاں پر چننی سپر کنگز کی ٹیم نے بھی اب تک گیارہ مقابلے کھلے چھ مقابلے جھیتے پانچ مقابلے ہارے اس ٹیم کے پاس بارہ پوائنٹ موجود ہے نیٹرن ریڈا پلس چیرو پوائنٹ سات چیرو جیرو کے ساتھ اس ٹیم نے نمبر تین پر جھگیاں بنا رکھی ہے یعنی کہ جننی سپر کنگز کی ٹیم کے پاس بھی اب تین مقابلے بچے ہوئے ہیں اگر تینوں مقابلوں کو یہ ٹیم دمدار طریقے سے نہیں جیت پاتی ہے تو اس ٹیم کی بھی پلے اوپ میں رہا کٹین ہوتی ہوئی دکھے گی یعنی کہ اس ٹیم کے بھی یہاں سے پیتالیس پرسنٹ اب چانس بنتے ہیں کہ یہ ٹیم پلے اوپ میں اپنی جگہ پکی کر پائے گی تو وہیں پر ٹاپ ٹو ٹیم کی بات کرتو نمبر دو پر راجستان رویلز کی ٹیم موجود ہے جہاں پر راجستان رویلز کی ٹیم نے آئی پیل کے دس مقابلے کھلے آٹھ مقابلے جیتے دو مقابلے ہارے اس ٹیم کے پاس سولہ پوائنٹ موجود ہے نیٹرن ریڈ پلیس چیرو پوائنٹ چھ دو دو کے ساتھ اس ٹیم نے پھلال نمبر دو پر چھگے بنا رکھی ہے یعنی کہ راجستان رویلز کی ٹیم کے پاس اب یہاں سے چار مقابلے بچے ہوئے اگر یہ ٹیم یہاں سے اپنے دو مقابلے کواب بھی دیتی ہے پھر بھی پلے اوپ میں اپنی چھگے پکی کر لے گی یعنی کہ راجستان رویلز کی ٹیم کے یہاں سے اب 98% چانس بنتے ہیں کہ یہ ٹیم پلے اوپ میں اپنی چھگے بنا لے گی تو ایپر نمبر ون پر کولکتا نائٹ رائیڈیس کی ٹیم موجود ہے جہاں پر کولکتا نائٹ رائیڈیس کی ٹیم نے آئی پیل کے گیارہ مقابلے کھلے آٹھ مقابلے جیتے تین مقابلے ہارے اس ٹیم کے پاس سولہ پوائنٹ موجود ہے نیٹرن ریڈ پلس ایک پوائنٹ آٹھ چھ تین کے ساتھ اس ٹیم نے نمبر ون پر چھگے بنا لی ہے یعنی کہ کولکتا نائٹ رائیڈیس ان کے ساتھ راجستان رائیڈز کی ٹیم کے یہاں سے اب ہنڈریٹ پرسنٹ چانس بنتے ہیں کہ یہ ٹیمیں پلے اوپ میں اپنی چھگے پکی کر لے گی تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس بار چین نائی لکنو اور ہیدراباد میں سے کونسی دو ٹیمیں رہے گی جو پلے اوپ میں اپنی چھگے بنائے گی تو کونسی ٹیم یہاں سے باہر ہوتی ہوئی دکھے گی کیا دلی کی ٹیم بھی اب پلے اوپ میں اپنی چھگے بننا پائے گی اپنی قیمتی رائی کومنٹ باکس میں جرور دے دھنیواد دوستو